اسلام علیکم پید دوستو جوکی ورکے کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست حسیب دوستو آج ہم بات کریں گے کاج مشین کے شٹل کے بارے میں کہ اس کے شٹل کی ٹائمنگ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لبی ایچ سیون سکس وان ہے کلاس کے ہے اس کی ہم آج ٹائمنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اور کہاں سے ہم نے کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو شٹل اس کا سامنے نظر آرہا ہے یہ اس کا شٹل ہوتا ہے اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نیڈل نیچے آئ اور جو نوک ہے اس کی اس سے یہ داگا کیسے اٹھائے اور کتنے فاصلے پر رکھنی ہے یا کتنے کیسی طرح اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو نوک ہے یہ آگے کی طرف جو ہے شٹل کی بیک کی طرف جس کی طرف پیچ ہے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ ہے جس کے اوپر سکرو ڈرائیور لگایا میں نے یہ والی سائیڈ ہم نے چیک کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ بہترین اور یہ جو اس کا سوئی ہے ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی نیچے جائے اور کتنا اس کا اور اس کا ٹائم کیسے ہو تو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے ہم یہ دیکھیں گاز کو فول نیچے کر لینا ہے اور جیسے ہی گاز اوپر نکلے اوپر کی طرف آئے واپس نیچے جا کے واپس آتا ہو تو ہم نے سوئی کے ڈلواندار جگہ جہاں سے سراغ سراغ سے اوپر سے یہ دیکھیں شٹل کی نوک کو پاس سے گزارنا ہے یہ دیکھیں پاس سے گزارنا ہے اس کے شٹل کی نوک سے پاس سے گزارنا ہے جو کہ فرس ٹیپ گزار کے دوسرے سٹیپ ایک دفعہ ہم نے سوئی کو نیچے لے جا کے گھما کے پھر دوسری دفعہ جب ہم نے نیچے لے جانی ہے اس وقت ہم نے اس کی نوک کی ٹیمیں کرنی ہے تاکہ جو بیک پہ جو پہلے تھوڑا سا سوئی ٹانکہ لگائی ہے وہ بھی کور ہو جائے اور دوسرا بھی کور ہو جائے اور ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح مشین کی طرف یہاں سے سیدھا اس کے وہ ہمیں سوئی نظر آ رہی ہے سوئی سے اور شٹل کی نوک سے فاصلہ جب وہ ہم نے یہاں سے دیکھ کے تیہ کرنا ہے کہ وہ کتنا رکھنا ہے یہ ہم نے تقریباً ون ایم ایم کے قریب یہ فاصلہ رکھنا ہے ایک بال یا دو بال کے برابر ہم نے فاصلہ رکھنا ہے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا اور کیونکہ یہ سلائی مشین کا اور کاج مشین کا شٹل کی ٹائمنگ کا تھوڑا سا فرق ہے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا شٹل تھوڑا سا دوسرے ٹانکہ پکڑ لیتا ہے اور سلائی مشین کا نزدیک سے ہی پکڑنا ہوتا ہے یہ سکرو ہے اس کے جو سکرو کے سیکنڈ لاسٹ ہیں وہ ہم نے کھول لے ہیں ایک ایک سکرو پیچھے کی طرف دو سکرو لگے ہوئے ہیں ایک یہ والا اور ایک اس کو گمائیں گے اسی کے نیچے کی طرف ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح شٹل ہم نے فری کر لینا ہے شٹل فری ہے اور پھر ہم نے اس کی ٹائمنگ کرنی ہے دونوں پیچوں کو کھول کے شٹل فری ہے اور پھر اس کی ٹائمنگ کرنی ہے گاز کو پورا نیچے لے جا کے سوئی بس ٹکرائے نا سوئی کا اور گاز کا نیچے تین ایم ایم کا فاصلہ شوئی کا اور شٹل کا تین ایم ایم کا فاصلہ ہونا چاہیے شٹل کے جہاں پر نیچے جا کے ہک کے اوپر سوئی ٹکراتی ہے نا اس سے وہ تین ایم ایم کا فاصلہ ہو تو آپ کی شٹل کی ٹائمنگ بیس ٹائمنگ ہے یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں یہ اس کے بعد یہ ہم نے یہاں سے اس کی ٹائمنگ کر دینی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے ہی گاز اس کا اوپر کی طرف آئے گا یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف آ رہا ہے پھر ہم نے اس کی نوک کو سوئی کی نوک کے برابر رکھے اس کے سراغ تھوڑا سوپر رکھے ہم نے اس کو لگا دینا دوستو اس طرح اگر آپ لگائیں گے تو اس آپ کی مشین ٹاپ نہیں کرے گی اور نہ ہی نیچے جو اس کے داگہ فنس جاتا ہے وہ داگہ بھی نہیں فنسے گا جو اس کا دوری وغیر آپ استعمال کرتے ہیں یا داگہ استعمال کرتے ہیں وہ شیٹل کے اندر فنس جاتا ہے دوستو آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ نے یہ دیکھیں جتنا گیپ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ نوک کی طرف یہ گیپ ہے یہ تقریباً ایک سوئی کی نوک کے برابر کا گیپ ہے سوئی کی سوئی کے جتنی نوک ہوتے ہیں اس کے برابر کا گیپ ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس کو فٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی سلاحی نکال لیا ہے اس کی نوک کو ایک اور شیٹل کو پوری طرح چیک کر لینا کہ کہیں پہ سوئی تو نہیں لگی ہوئی کہیں پہ کو کٹ وغیرہ تو نہیں بنا ہوا کہ وہ داگہ ٹوٹے بار بار داگہ خراب کرے یہ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سوڑا سا اس کو گماہ پھرا کہ ہم نے اس کی جو مین سوئی کی نوک کی اور شیٹل کے نوک کی ہم نے ٹائمک کرنے ہیں شیٹل جہاں پہ مرضی کھڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو دونوں کو ملائیں گے باقی ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ پہ فٹو ہو کے آ جائیں گی اس کو ڈیپی فائیو سوئی لگتی ہے بھئی یہ میں نے سولہ نمبر پہ اس کی ٹائمنگ کی ہے ڈیپی فائیو سولہ نمبر پہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں یہ طرف سب آئیں کو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی